نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے جمعہ المبارک کا دن ہے رمضان المبارک کے تیسرے روزے میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو میں مناسب سمجھوں گا کہ آج کے دن آج کی اس نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی مقدس شخصیات مقدس ہستیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے ہماری بہن بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرم و حیاء آپ کا پردہ نصیب فرمائے حضرات محترم حضور علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں کتنی ہیں چار تین بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہوا اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ جو ہے ان کا انتقال آپ کے انتقال کے چھ ماہ بعد ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربی الابل میں ہوا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال رمضان المبارک میں ہوا ربی الابل سے رمضان المبارک کے درمیان چھ ماہ بنتے ہیں حضور علیہ السلام کا آخری وقت ہے آپ کے پاس حضرت فاطمہ ہے آپ کی حالت دیکھ کے وہ پریشان ہے اندازہ ہو گیا کہ حضور دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں آپ نے بیٹی سے فرمایا کہ فاطمہ میں جانے لگا ہوں میرا آخری وقت ہے حضرت فاطمہ رونے لگ گئی کچھ ہی دیر کے بعد دوسرا جملہ حضور نے آپ کے کان میں ارشاد فرمایا تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ بیٹی کہ پہلے آپ روئی پھر آپ مسکرائی کیا بات تھی کہنے لگی کہ میرے اببہ نے کہا کہ میں جانے لگا ہوں میں رونے لگ گئی پھر فرمایا کہ فاطمہ مجھے تم سب سے پہلے آ کے ملو کی تو میں مسکرانے لگ گئی حضور کے وسال کے چھے ماہ بعد سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا حضور بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے کہ کفار نے آپ کے اوپر اوجری ڈال دی اور آز دائیں بائیں کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگ گئے کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آیا اسے ہٹانے کے لیے بات پہنچی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تو حضرت فاطمہ ننی منی بچی تھی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے ننے منے ہاتھوں سے اس اوجری کو ہٹانے لگی ہٹ آیا حضور نے نماز مکمل کی عرض کرنے لگی اببہ حضور یہ کافر یہ لوگ آپ کو اتنا کیوں تنگ کرتے ہیں آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو نا پریشانی کی کوئی بات نہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے باپ کا یہ دین ہر کچھے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ حالات ہیں اب وہ دن ہے کہ حضور علیہ السلام کا دین ہر کچھے پکے مکان میں پہنچ چکا ہے آپ دنیا میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہاں بھی آپ کو حضور کے چاہنے والے ملیں گے آپ سے محبت کرنے والے آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی سنتوں کو اپنانے والے وہاں بھی آپ کو ملیں گے حضرت فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہوا نکاح کا پیغام حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ نے بھی بھیجا مگر حضور نے پیغام وصول کیا جواب کوئی نہیں دیا آپ نے خاموشی اختیار کی ان صحابہ نے حضرت علی کو تیار کر کے بھیجا کہ آپ حضور کے پاس جاؤ اور حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگو حضرت علی آئے نکاح کا پیغام دیا حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے گا حضرت علی نے جا کے حضرت صحابہ اکرام کو بتایا کہ حضور نے یہ جواب دیا ہے تو ان صحابہ نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ ہاں ہی ہے کیونکہ نبی کی جو بات انشاءاللہ ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہی ہوتی ہے اپنی مرضی سے نبی نے ہی بولتا جو اللہ بلواتے ہیں وہی بولتا ہے حضور علیہ السلام اٹھے بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس گئے جا کے کہا کہ علی نے تمہارے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے بیٹی تمہاری کیا رائے ہے بیٹی نے کہا اباجان اگر آپ کو علی پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے اگر علی کے ساتھ میرے نکاح میں آپ کی خوشی ہے تو میری بھی خوشی ہے حضور علیہ السلام باہر آئے آپ نے خوش خبری سنائی اور فرمایا کہ علی اور فاطمہ کا میں نکاح کرتا ہوں اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح کیے یا اپنی بیٹیوں کے جو نکاح کیے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کیے جب تک وحی نہیں آئی تب تک نہیں کیے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے متعلق وحی آ چکی تھی مگر پھر بھی بیٹی سے پوچھا بیٹی کی رضا کو مقدم رکھا بیٹی نے جب رضا کا اظہار کیا حضور نے اعلان کیا نکاح ہو گیا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمائین نکاح کی تقریم میں شریک ہیں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق گواہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچہ برداش کیا نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں رہی قسمہ پرسی کا عالم ہے تنگ دستی میں زندگی گزاری بیماری میں زندگی گزاری مگر زبان پہ نہ کبھی خامد کا شکوا کیا اور نہیں اللہ کا شکوا کیا اپنے خامد سے بھی خوش رہی اور اپنے اللہ سے بھی خوش رہی ایک دفعہ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ تمہارے اببہ کے پاس خادم آئے ہیں غلام آئے ہیں جاؤ ایک لے آؤ کام کار کر کر کے تھک جاتی ہو ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور جسم پہ بھی مش اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑ چکے ہیں ایک خادم مل جائے گا کام میں تمہارے ساتھ معاونت ہو جائے گی حضرت فاطمہ گئی جا کے دیکھا کہ حضور کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں شرم کے مارے بات کوئی نہیں کی واپس آگئی حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس گھر آئے تو آپ نے فرمایا بیٹی تم آئی تھی کل بات کوئی نہیں کی واپس آگئی خیریت تھی کہنے لگی اببہ حضور مجھے حضرت علی نے بھیجا تھا کہ جاؤ اببہ حضور سے کوئی غلام خادم مانگ لو تو میں خادم لینے آئی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں خادم سے اچھی کوئی چیز نہ بتا دوں کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں اببہ جی ضرور بتائیں فرمایا بیٹی ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ اللہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے رات کو سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو ساری تھکاور دور ہو جائے گی کوئی شکوہ نہیں کیا باپ سے کہ تمہارے پاس خادم آئے تھے تم نے لوگوں کا خیال رکھا بیٹی کو نہیں دیا نہیں جس طرح باپ کی رضا ہے اسی طرح بیٹی کی رضا ہے جس طرح بیوی کی رضا ہے اسی طرح خامد کی رضا ہے اور یہ سارے راضی تھے اللہ کے رضا پہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں حضرت علی نے پوچھا کہ فاطمہ کافی دنوں سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ کھانے کو دل ہے تو میں تمہیں لا دوں حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ ہاں میرا دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں حضرت علی گئے سارا دن مزدوری کی جو ملے مزدوری میں وہ فروخت کیے ایک انار خریدہ خرید کے لا رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے راستے میں فقیر مل گیا وہ بھی بیمار تھا اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں انار کھانا چاہتا ہوں حضرت علی نے وہ انار اسے دے دیا گھر آئے بیوی کو بتا دی ساری بات کہ میں آپ کے لیے انار لا رہا تھا مگر ایک سائل مل گیا اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اس نے اظہار کیا کہ وہ کھانا چاہتا ہے انار میں نے اسے دے دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کوئی بات نہیں اس نے کھا لیا اللہ اسے سلامت رکھے اللہ اسے صحت دے کوئی بات نہیں اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی ایک صحابی آئے انہوں نے آگے انار دیئے جن کی تعداد نو تھی حضرت علی نے جواب دیا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں صحابی نے کہا حضور نے آپ کے لیے بیجھیں کہا ہمارے نہیں ہیں ہمارے ہوتے تو دس ہوتے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ایک دو گے تو اس کے بدلے میں دس ہوں گے یہ نو ہے یہ ہمارے نہیں ہیں صحابی نے کہا کہ حضور نے دس ہی بھیجے تھے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں نے راستے میں ایک لے لیا میرے محترم دوستو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سب سے لادلی بیٹی ہیں حضور کو بڑا پیار تھا حضور استقبال کیا کرتے تھے جب آتی تھی اور حضرت فاطمہ کبھی یہی طور طریقہ تھا کہ حضرت فاطمہ بھی اپنے اببہ کا استقبال کیا کرتی تھی جب حضور اپنی بیٹی کے پاس جایا کرتے تھے میرے محترم دوستو آپ کی زندگی آج ہماری ماں اور بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے نمونہ ہے جس طرح آپ نے شرم و حیاء کے ساتھ زندگی گزاری جس طرح آپ نے سبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری جس طرح آپ نے باپردہ زندگی گزاری حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت فاطمہ سلا دیا کرتی تھی سردیوں کے رات میں اور خود عبادت کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی دو رکت نماز نفل کی نیت بانتی پہلی رکت میں سنا کے بعد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ شروع کرتی ختم ہو جاتی سورہ آلہ عمران ختم سورہ نساء ختم سورہ مائدہ ختم دس پارے ختم بیس پارے ختم پچیس ختم تیس پارے ختم ہو جاتے ادھر معزدن آزان دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت فاطمہ جلدی سے نماز پوری کرتی اور سلام پھیر کے کہتی والا تیری سردی کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی دو رکتیں بھی پوری نہیں ہو پائیں شاعر کہہ اٹھا کہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون حسین ہے یہ کرے گی جنت پراج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملے گا جو تاج تجھ کو زہرہ اور مقام خون حسین ہے یہ کرے گی جنت پراج زہرہ اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے ہے مریض لا علاج زہرہ شبیر و شبر دیمی زہرہ نبی دگھر وچ جمی زہرہ مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے نے تیرے کمی زہرہ اور ربنو ربنو سجدہ کرن لئی منگ دیئے لمبی رات زہرہ میرے محترم دوستو شبر اور شکر کے ساتھ ساری زندگی گداری عید کا موقع ہے بچوں کے لئے کپڑے نہیں ہیں خاونت سے شکوانی کیا کہ میرے بچوں کو کپڑے نہیں لاکے دے رہے ہو حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے مسلح بچایا اللہ کے حضور التجا کرنے لگ گئی دروازے پہ دستگوئی ایک شخص آیا ایک تھیلہ دیکھے گیا جس میں کپڑے تھے حضور علیہ السلام سے حضرت فاطمہ نے ساری بات ذکر کی تو حضور نے جواب دیا فاطمہ یہ اللہ نے جنت سے تمہارے بچوں کے لئے کپڑوں کا بندوبست کیا ہے میرے محترم دوستو یہ تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا ساری زندگی میں نہ خدا سے شکوا کیا اور نہیں اپنے خامد کا شکوا کیا سبر اور شکر کے ساتھ ساری زندگی گزاری اللہ کی عبادت میں ساری زندگی گزاری اپنے بچوں کی تربیت میں ساری زندگی گزاری سخاوت کا دریاہ ہر وقت موجزن رہا آپ کے گھر میں کوئی بھی سائل آتا تھا خالی نہیں جاتا تھا جو بھی ہوتا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سائل کو دے دیا کرتی آپ کا آخری وقت ہوا حضرت علی کررم اللہ وجہو کہیں گئے ہوئے تھے اپنی خادمہ کو بلایا بلا کے کہنے لگی کہ میں نے غسل کر لیا ہے کپڑے بھی پہن لیے ہیں میری چار بائی کو چار پائی کو کمرے کے درمیان میں ڈال دو اور لیٹ گئی کہنے لگی کہ میرا آخری وقت ہے میں جانے لگی ہوں جب حضرت علی آئے تو انہیں کہنا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیں تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے ایسے ہی ہوا حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا حضرت علی آئے آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ایک اضافی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس وقت کی کہ چار پائی کے اوپر یوں لکڑیوں سے ایسے بنا دیا سائبان اس کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ جب جنازہ اٹھایا جائے رات کی تاریکی میں تو اٹھایا جا ہی راہا ہے پھر بھی کسی کی نظر کفن پہ نہ پڑ جائے کسی کی نظر میت پہ نہ پڑ جائے اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ نبی کی بیٹی کا قد اتنا تھا جسامت اتنی تھی میرے محترم دوستو یہ حضرت فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالی انہا کی زندگی ہے